ویلکم ٹو اوپر چینل دوستو ڈراما سیریل حاویل اور گاویل کی نیک سٹرانمل ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ امیرہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ہر قیمت پر انس سے شادی کرے گی جیس پر بڑے ہی اسے سہارس کہتا ہے کہ ساری حقیقت جبکہ جاننے کے باوجود بھی تم ایسی بات کر رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ بٹی تمہیں حرم نے پڑھائی ہے اور یہ سب کو تم حرم کے کہنے پر کر رہی ہو کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی بھی ایسا فیصلہ تمہیں بعد میں عذیت دے یہ بات سن کر ایک بار پھر امیرہ کہتی ہے کہ زندگی میری ہے اور میرا حق ہے کہ میں اپنے لئے بہتر فیصلہ کروں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایس کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہارس کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس جھوٹے انسان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی میں تمہارا بھائی ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط یہ بات سن کر امیرہ کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کا بیتر فیصلہ کر سکتی ہو آپ لوگ صرف اور صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں ہارس کہتا ہے کہ تم پاغل تو نہیں ہوگی تم میری بہن ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں یہ بات سن کر امیرہ کہتی کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہم کو صرف اور صرف اس قرمہ میں نیچہ دکھانا چاہتے تھے اس لئے آپ نے اتنا بڑا کھیل کھیلا آپ جانتے تھے انس کے بارے میں لیکن آپ نے اس وقت بتایا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ بات سون کر ایک بار پھر حارس کہتا ہے کہ تم اتنی بڑی باتیں کیوں کر رہی ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارا بھلا چاہتا ہوں برا نہیں چاہتا اور تم بتا رہی ہو کہ انس کے بارے میں مجھے پہلے پتا تھا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے جب مجھے پتا تھا میں نے سب کچھ بتا دیا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سوبیہ کو ایک بار پھر اس کی ماں سب جانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا پہلے بھی تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا اگر تم اس طرح بار بار حارس سے جگڑا کرتی رہو گی تو حارس تمہیں چھوڑ دے گا تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی تم سوبیہ پہلے بھی اتنا بڑا کھیل کھیل چکی ہو اب تمہاری حقیقت اگر کسی کو پتا چل گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ بات سونگر سوبیہ کہتی کہ ایسا کچھ رہی ہوگا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حارس صرف اور صرف میرا ہے اگر حارس حرم کے بارے میں سوچے گا بھی تو میں حرم کا وہ حال کروں گی کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا یہ بات سونگر ایک بار پھر سوبیہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ جو بھی ہے بیٹا تمہیں بتا رہی ہوں کہ اب اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو بہت برا ہوگا مزید اس ٹوپک پر پریشان کرو گی تو تمہیں بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہرے دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو چند کو سبسکرائب کرنا